اسلام علیکم ڈاکٹرز کیسے ہیں آپ؟ امید کہتا ہوں خیریت ہوں گے میں ہوں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر جوز اور میں ہوں اسے ہمارے کے بیسی کونسپٹ سم ٹیپس این ٹرکس آف تر میڈیکل نالیج اور یہ وہ بیسک میڈیکل نالیج ہے جو ہر ڈاکٹر کے پاس ہونا ضروری ہے ارسپیکٹیولی کی وہ کس فیلڈ میں یا کس لیول پر کام کر رہے ہیں یہ بیسک نالیج آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بننے میں ہیلپ کرے گا بلکہ آپ کو جلد جلد لرننگ سے ارننگ تک کا سفر تائے کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا انشاءاللہ اس لئے کچھ ویڈیوز میں ہم ڈائپٹیز کے بارے میں دسکشن کر رہے ہیں اور اب تک ہم بیسک ڈیفینیشن آف ڈائپٹیز کہ اس کو کیسے ڈائیگنوز کرنا ہے اور پری ڈائپٹیز اور ڈائپٹیز میں کیا فرق ہوتا ہے اور اورل ہائپو گلائیسیمک ایجنٹس جو ہیں وہ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کس کا کیا میکنزم ایکشن ہے اور کون سے کومنلی پرسکرائب گروپس ہیں جو ہماری کمیونٹی میں ایڈوائز ہو رہے ہیں ڈیلی بیسیز پہ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسلین کی بیسک ٹائپ کتنی ہے اور کون سے ٹائپ کی انسلین کس ٹائپ کی کنٹرول کے لیے زیادہ اچھی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسلین لگانے کی جو بیسٹ سائٹ ہے بڈی میں وہ کون سی ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ لائف سٹائل چینجز پہ ہے تو بیسکلی یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ شروع کرنے کے لیے اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ پری ڈائپٹیز کی رینج میں ہے یا اگر وہ ڈائپٹیز کی رینج میں ہے تو جو سب سے پہلی ایڈوائز آپ اس کو کریں گے وہ ہوگا لائف سٹائل چینجز یا اس کو کچھ لوگ لائف سٹائل موڈیفکیشن بھی بولتے ہیں اس کو جو ہے وہ ویری فرسٹ سٹیپ کہا جاتا ہے اور یہ سٹیپ ایسا ہے جو کنٹیو کرتا ہے اینڈ تک یعنی کہ پیشنٹ جس دن ڈائیگنوز ہوا اسی دن سے اس پہ یہ جو لائف سٹائل چینجز ہیں یہ اس پہ اپلائے ہو جائیں گے اور جب تک وہ پیشنٹ رہے گا تب تک یہ لائف سٹائل چینجز بھی اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے ایسی کوئی میڈیکیشن یا ایسی کوئی انسلین ابھی تک نہیں بن سکی جو ویڈاؤٹ لائف سٹائل چینجز بھی پیشنٹ کو ٹھیک کر سکے اگر پیشنٹ جو ہے وہ میٹھے سے پریز نہیں کرے گا لائف سٹائل کو چینج نہیں کرے گا سیڈنٹری لائف سٹائل ہی رکھے گا تو آپ اس کو جتنے بزی اور ہائپگلائسیمک ایجنٹس دے دیں یا اس کو انسلین ایڈوائز کر دیں اس کا کنٹرول جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا کنٹرول اچھا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو لائف سٹائل موڈیفکیشن بھی ایڈوائز کریں ساتھ تو لائف سٹائل چینجز کو جو ہے ہم بیسکلی تین پارٹس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں اس کا جو فرس پارٹ ہے وہ وہ ایڈوکیٹنگ پیشنٹ ہے کہ جو آپ کا پیشنٹ ہے اس کو بھی آپ ساتھ لے کے چلیں اس کو بھی پتا ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے اور اس کو سولف کیسے کرنا ہے یا اس کو فائٹ کیسے کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ نیوٹریشن کا ہے ڈائیٹ is very important تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ فیزیکل ایکٹیویٹی کا ہے اس کی بھی اپنی ایک اپنی ایک اپنی ہے ڈائیٹیز جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ اس پہ گھور کریں تو ڈائیٹیز is only the lifestyle یعنی کہ ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ میں اور ایک نارمل پیشنٹ میں صرف لائف سٹائل کا ہی فرق ہوگا جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوگا وہ درہ دیکھوال کے کھائے گا ڈائیبیٹیز جو ہے وہ اتنی mortality نہیں رکھتی جتنی اس کی complications کی وجہ سے mortality ہوتی ہے تو اس mortality سے بچنے کے لیے اس کو fight کرنے کے لیے ہمیں patient کو educate کرنا ہے کہ آپ کی باڈی میں یہ problem ہوا ہے let's suppose اگر آپ کے پاس type 2 ڈائیبیٹیز کا ایک patient آتا ہے تو آپ نے اس کو فرہا سا brief کرنا ہے کہ جی آپ کے جو پینکریاز کے cells ہیں وہ insulin بناتو رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی کے اندر insulin کی resistance ہو گئی ہے یعنی کہ آپ کے جو باڈی کے cells ہیں وہ insulin کو کام نہیں کرنے دے رہے اور insulin کا کام یہ تھا کہ اس نے glucose کو cells کے اندر move کرنا تھا تاکہ باڈی گلوکوز کو یوز کرے for energy development تو اب آپ کی باڈی میں یہ problem ہوا کہ insulin ہونے کے باوجود بھی insulin اپنا کام نہیں کر پا رہی تو اس resistance کو ہم نے overcome کرنا ہے وہ ہم lifestyle changes سے بھی کریں گے اور وہ ہم medication سے بھی کریں گے تو اس طرح سے آپ نے patient کو تھوڑا سا brief کرنا ہے تاکہ patient کو بھی پتا ہو کہ میرے ساتھ کیا problem ہے اور اس کو کس طرح سے solve کیا جا سکتا ہے تو اس حلثے میں جو most common approach ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایس ایمی ایس یعنی کہ diabetes self management education and support یعنی patient کو یہ بھی پتا ہو کہ میرے ساتھ کیا problem ہے اور یہ بھی پتا ہو کہ اس کو کس طرح سے fight کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی اس کو پتا ہو کہ جو medication میں لے رہا ہوں اس سے کیا complications ہو سکتی ہیں let's suppose اگر وہ insulin لے رہا ہے اور وہ hypoglycemia میں جا سکتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ what are the signs and symptoms of hypoglycemia اور اگر مجھے hypoglycemia ہوتا ہے تو اس کو میں نے کس طرح سے tackle کرنا ہے یا کس طرح سے handle کرنا ہے right hypoglycemia پہ میں آپ کو ایک علیدہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ hypoglycemia کے patient اگر آپ کے پاس present ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے approach کرنا ہے برحال self education میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں اور self education شروع ہو جاتی ہے diagnosis سے جس دن patient کا diagnosis ہو گیا اسی دن سے آپ نے اس کو educate کرنا کہ آپ کا یہ problem ہے اور اس کو اس طرح سے solve کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ نے yearly basis پہ یا جیسے بھی آپ کا follow up ہے اس سے پہلے بھی آپ اس کو education کے لیے جو ہے وہ دوبارہ سے follow کر سکتے اور assess کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا تھا اس پہ وہ کتنا عمل پیرا ہو رہا ہے ڈائیو ڈیز کی complications جو ہیں وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے تو اس complications میں سے کوئی بھی اگر complications رائز ہوتی ہے تو آپ نے پیشنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے پیشنٹ کو educate کرنے اور support کرنے کہ یہ complication کس وجہ سے ہوئی ہے اور کس طرح سے ہم اس کو مزید ورس ہونے سے روک سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ شامل ہے educating the patient اس step کے بغیر آپ پیشنٹ کو treat نہیں کر سکتے کیونکہ پیشنٹ اور آپ ایک ہی پیج پر نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ medication کو یا insulin کو تو importance دے لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ lifestyle changes میں آپ کا ساتھ نہ دے اور ایسا کرنے سے اس کا control جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا second step ہے nutrition کا nutrition جو ہے وہ basically patient centered ہوتی ہے اس کو ہم universally ہر patient پر apply نہیں کر سکتے لیکن کچھ basic principles ہیں جو ہم ہر patient کو advise کر سکتے ہیں کچھ یہ working principles ہیں آپ ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ جو ہے وہ easy رہیں گے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے eat less at a time یعنی اگر patient دو روٹیاں یا تین روٹیاں کھاتا ہے تو آپ نے اس کو کہنا کہ reduce your diet at a time یعنی ایک time میں آپ نے دن میں چار سے پانچ دفعہ کھا سکتے ہیں لیکن ایک time میں کم کھانا ہے right frequency زیادہ کرنے سے اور ایک time میں quantity کم کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو glucose کی سر جاتی ہے اس سے آپ patient کو آوائیڈ کر سکیں گے اور جو بھی patient medication لے رہا ہے اس زیادہ کھانے کی عادت ہے اور جب تک میں زیادہ نہ کھاؤ تو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا تو آپ اس کو یہ advise کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہائی کیلوری رائیٹ کو ہائی فائبر رائیٹ میں convert کرنے جو سلاد سبزیاں اور فروٹ زیادہ اندرچ ہوتے ہیں یہ سب گول پر چھلکہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہائی فائبر رائیٹ ہیں تو آپ یہ advise کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا پیٹ ضرور بھریں لیکن جو constitutes ہیں رائیٹ کے ان کو آپ چینج کر لیں اور جو اس کا ثرد سٹیپ ہے وہ ہے ویٹ لوس اور it is highly recommended کہ 5 to 7 percent of بیس لائن جو بھی پیشنٹ کا ویٹ تھا اس میں سے 5 to 7 percent reduction جو ہے وہ recommended ہے اور اس کا ایک ایزی سا method یہ ہے کہ daily basis پہ 500 to 700 calories per day deficit جو ہے وہ پیشنٹ کو رکھنا چاہیے رائیٹ اس کے لئے پیشنٹ جو ہے وہ کسی بھی ڈائیٹیشن یا نیوٹریشن سے رابطہ کر سکتا ہے اور اسے اپنا پلان جو ہے وہ ڈسکس کر سکتا ہے ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ڈیلی بیسیز پہ 500 to 700 calories کا deficit ہونا چاہیے یا یوں کہ نیگٹیو بیلنس ہونا چاہیے تو اس سے ایزیلی یہ گول اچیو ہو سکتا ہے جو ڈائیوٹی اسوسییشن کی طرف سے ریکمینڈیشن ہیں وہ یہ ہیں کہ 40% جو پیشنٹ کا کھانا ہے وہ کمپلیکس کاربو ہیڈریٹ ہونے چاہیے 30% فیٹ ہونے چاہیے یعنی کہ unsaturated فیٹ یا good فیٹ اور 30% جو ہے وہ پروٹین ہونے چاہیے اور پروٹین کے بھی ڈیفرنٹ سورسز ہیں جیسے بڑا گوشت ہے چھوٹا گوشت ہے وہ والے سورسز نہیں جو سیمپل سورسز ہیں جیسے گرینز ہیں ڈالے ہیں اور انڈے ہیں اور چکن ہیں اس طرح کے جو سورسز ہیں وہ والے یوز کیا جا سکتے ہیں جو دوسرے سورسز ہیں ہوا ہوا اٹ لیسٹ ون تو ٹو پرسنٹ ریڈیوز ہونا چاہیے جو اس کا بیسک ایچ بی ایچ ٹائم آف ڈیاغنوز سی رائیٹ یا یوں کہلیں کہ ان سٹیپ سے ہم ٹو پرسنٹ تک ایچ بی ایچ کو ڈاون کر سکتے ہیں اس کے با جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ ہے فیزیکل ایکٹیویٹی اور یہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے پیشنٹ کو آپ نے بتانے کہ کوئی بھی ایروبک ایکٹیویٹی کرنی ہے آپ نے 30 منٹ 5 days of the week اس میں یعنی کہ ہفتے میں دو اوف لے سکتا ہے پیشنٹ اور اس کے علاوہ میں یہ کیا لکھنا ضروری ہے کہ 5 days of the week ضرور کرے اور جو off ہیں وہ consecutive 2 days کے off نہ لے اور اس سے بھی ہمارا تارگیٹ یہ ہے کہ ویٹ ریڈکشن اور جیسے ویٹ ریڈکشن ہوگی تو انسولین ریسٹنس بھی کم ہوگی کیونکہ ٹائپ 2 ڈائیابٹیز میں ریسٹنس ریسٹنس کے بعد کسی بھی میڈکیشن کا یا انسولین کا نمبر آتا ہے اس سے پہلے یہ اڈوائز کرنے ہے آج آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ پہنچ سکے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ